بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہارٹ سیٹ اور میں ہوں ہمسہ بھٹی جن عدالتوں سے خود کو ریلیف ملے آج وہی عدالتوں پر تنقید کی جا رہی ہے خواجہ عاصف صاحب ہیں انہوں نے عدالتوں پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جو عدالتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا احترام کروائیں عدالتیں انصاف کے مطابق فیصلے دیں سیاسی فیصلے نہ دیں نواز شریف پر مظالم ہو رہے تھے مگر کسی جج کا ضمیر نہیں جا گا انہوں نے مزید کہا کہا آئیے آپ بھی ذرا ملائزہ فرمائیے جو ہے آئین میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ فلانا عدالت جو ہے اس کی عزت جو ہے زیادہ ہے اور اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے اور اس میں تنہین ہو تو اس کے خلاف یہ یہ ایکشن لینا چاہیے اس پر ساری عمر کے لیے بار لگا دینا چاہیے اس کو سیٹ سے محروم کر دینا چاہیے اس کو قید کر دینا چاہیے مجھے بتایا جائے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ 2.6 ملین جو اس کے آگے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں جنہیں وہ انصاف ان سے طلب کیا جا رہا ہے سائلوں کی طرف سے اگر وہ ادارہ جو ہے وہ 26 لاکھ کیسوں کا فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اپنی توہین نہیں کر رہا ادارہ توہین اس میں پہ نہیں لگتی کہ جو فرض آپ کے ذمہ کیا گیا ہے آئین کی طرف سے آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے آپ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں روزانہ اور جو سائل ہیں چاہے وہ 302 کے ملزم ہے یا کسی اور دفعہ کے ملزم ہے یا کسی کی بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہوا ہوا ہے یا کوئی اور جرم ہوا ہوا ہے خواجہ حصف صاحب کی بات آپ نے سنی اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف جو ہیں ان پر یا دیگر نون لیگی ارکان جو ہیں ان پر مقدمات تھے وہ ختم بھی تو یہی عدلیہ نے کیے تھے کہ یا پھر کوئی اور عدلیہ تھی وہ اب تنقید کرنے کا مقصد کیا ہے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو عدلیہ آپ اپنا کام کر رہی ہے اگر آپ کی منشاہ کے مطابق فیصلے نہ آئیں تو عدلیہ پر چڑھائی کی جاتی ہے خواجہ حصف صاحب نے آرٹیکل 6 کے معاملے پر وزیر اطلاعات عطاولہ تارڈ جو ہیں ان کی حمایت کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں پر آرٹیکل 6 بلکل لگنا چاہیے بانی پی ٹی آئی سابق صدر عارف علوی اسد کیسر قاسم سوری نے قانون توڑا ہے اسی حوالے سے جعوید لطیف صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پابندی کو غلط قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی مسائل کا حل نہیں ہوتی قومی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے انہوں نے کیا کہا ذرا آپ بھی ملائزہ فرمائے کیا سی پیک سے میری قوم کے بچوں کو روزگار روٹی ملے گی یا نہیں اور کیا سی پیک کو بند کرنے کی خواہش ضرورت جن قوتوں کی ہے ان کی ضرورت ان کی انا ان کی بغض ان کی کسی ریاست کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے اس ریاست کا پاکستان یا اس خطے میں بڑھتا ہوا تلک بڑھتا ہوا معیشت کے حوالے سے اثر اور سو ان کو ناغوار ہو سکتا ہے جعوید لطیف صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ملک میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے اب ہم مزید امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں قوم کو کمزور کرنے والے خفیہ ہاتھوں کو بھی سامنے لایا جائے یہ کن خفیہ ہاتھوں کی بات کر رہے ہیں یہ سوالیاں نشان ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلخصوص رانوہ شہری رحمان صاحبہ ہیں انہوں نے احتزاز ایسن صاحب ہیں خرشید شاہ صاحب ہیں اور شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں اسے طریقے سے پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہیں اس کی جانب سے شہیر سیالوی صاحب چیئرمن ہے ان کی جانب سے بھی جائے اس کی بلکل جو ہے وہ اس حکومت کے اقدام کی جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمن ہے شہیر سیالوی صاحب سیالوی صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا خاجہ عاصف صاحب کی گفتگو اور ان کے حق میں جب فیصلے آتے ہیں تب سب اچھے کی ریپورٹ آتی ہے جب وہی عدلیہ ان کے متبادل فیصلے یا ان کی منشاہ کے مطابق فیصلے نہ دے تو پھر عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے دیکھیں بڑی صاحب سب سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے کہ اس معاملے پر پیپلز پارٹی منافقت کا کردار ادا کر رہی ہے اور پیچ کے دونوں سائٹ پر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر غلط فیصلے میں پیپلز پارٹی ان کی اتحادی رہی ہے صرف عوامی رایامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے بیانبازی سے کام لیتے ہیں آج تک کوئی ہے کیسا فیصلہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر حکومت کا غلط فیصلہ ریورس کیا گیا ہو آپ صحافیوں سے مطلق بلک کی بات کریں پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے حکومت نے زور زبردستی تسلیم کروا لیا کیا پیپلز پارٹی نے اس کو ریورس کرانے میں تو رول پلے کیا کیا وہ ریورس ہوا یا نہیں ہوا صدر مملکت آپ کے ہیں چاروں صوبوں کے گورنرز آپ کے ہیں دو صوبوں میں حکومت آپ کی ہے اس کے باوجود سارے مین آئینی عوضے آپ کے پاس ہیں پانچ چار یا چھے سات مشٹنڈے وزیر ہے شباز شریف کے پاس اس کے علاوہ اس کی حکومت میں ہے ہی کچھ نہیں اور ان کو بھی ایک سولہ ستارہ گریٹ کا آفیس ہر چلا رہا ہوتا ہے ان کی سٹیک ہی کوئی نہیں ہے ان کا سٹیک ہی کوئی نہیں ہے جہاں تک آتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف پہ بابندی کی بات ہے پاکستان نگریادی پارٹی اس کو ایک غیر جمہوری اور غیر سنجیدہ فیصلہ قرار دیتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے دور میں جب تیری کے لبیک پاکستان نگریادی تب بھی سب سے پہلے اس بات کی مخالفت اور مضمت کرنے والے ہم لوگی تھے اور تحریک نبیک کے علاوہ اگر اس بات پہ کسی نے گرفتاری دی تھی بکچیں چھیلے تھے تو وہ شہید دیال بھی نہیں چھیلے تھے ہم نے ہر دور میں ہونے والے ظلم کی مخالفت کی تھی یہ بات میں انہیں بتانا چکتا ہوں کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو مستقبل میں کوئی بائید نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر پابندی لگ جائے جس طریقے کہ شبائد یہ پیش کر رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے امریک انڈ والمنٹ ہو رہی ہے لہٰذا پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے تو جناب علی پیپلز پارٹی پر پابندی لگانا بڑا آسان ہے اگر آپ پی ٹی آئی پر اس طرح لگا رہے ہیں کہ جناب آپ نے پاکستان توڑا آپ نے نعرہ لگایا اوہ درستوں میں آپ نے جناب اپنی کرسی کی لانچ میں جنرل لی آئیہ کو کیا کیا اور شراب ٹروائیڈ نہیں کیا آپ نے کرسی کی لانچ میں جو مجیبر امان الیکشن جیتا تھا اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہونے دیا بات بات ٹلی اوپرہ ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے نشر کی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ہمارے پوجیوں کی جانے جو ہیں وہ قربان وہی وہ شہید ہوئے ایک کولیٹرل ڈیمیج میں دونوں طرف ہمارا اپنا نقصان ہوا ہندوستان نے اس موقع کا بہترین فائدہ ہوتا ہے ہمارا بہتی تو لفت ہوا وہ جو لوگ پاکستان کے بانی سے بھی اس پارٹی کی میرے سے الگ ہوئے تھے تو اس پہ بھی پابندی لگا دو اس نے بھی غطاری مون لیگ پا پابندی لگا دو کہ جس وقت میرا پوجی جوان بارٹرل کے شہید ہونا ہوتا تھا اس وقت یہ جندال سے ہندوستانی ایجنٹوں سے ملکاتے کرتے تھے جس وقت آپ نے ابھی ننگن کا جہاز مار کے رہا آپ کی ایل پوسٹ نے شاندار کرتگی کا اظہار کیا یہ بزدل لوگ جو ہے اس وقت بھی یہ ساری چیزیں کی گئی میں آپ کو ایک چیز مطلب کرنا جوزف کا معاملہ دیکھیں آپ بھی ننگن کا معاملہ دیکھیں ریمنٹ ڈیویس کا معاملہ دیکھیں اس بنیاد پہ تو تینوں جماعتوں کو پی ٹی آئی کو بھی اٹھا لیں اور اس کو بھی پی بس پارٹی کو بھی نون کو بھی یہ چیزیں اگر آپ کریں گے پابندیاں لگائیں گے موڈی کی ماں کو ساری آبون بیشتا تھا موڈی بغیر بیزے بغیر پاسپورٹ کی کس کی گھر اچانک آ جائے کرتا تھا بغیر اجازت لیے تو اس پی اس پی نون کا پابندی لگا دیں کس کی فیکٹریوں سے انڈیان ایجنٹس پکڑے جاتے تھے نون کا پابندی لگا دیں تو پیچھے رہے گا کیا تو یہ سنسل ہے تو موڈرمہ فاصلہ جناس اسٹرات کو قائدی آزم کی بہن جسے ساری زندگی شادی نہیں کی اس خاتون کو آپ نے اٹھا کے جناس اس پی پابندی لگا دی آپ نے ریڈیو سٹکسن پی پابندی لگائی کن کی پکڑی نشد نہیں کی جائے گی موڈرمہ کا جب فوت ہوئی یا شہید کی گئی اور کا پوس ماتم نہیں ہونے دیا ان کا انتخابی نشان لاٹین ہوتا ایک کو دیا کہ گلے میں ڈال کہ اسے پورے بزاروں میں کھمایا جاتا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی منیسٹر تھے اور ان کے سابزادے کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگن نواز سے ہی ہے بات یہ ہے سر کہ یہ سارے لوگ جو خود ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں یہ لوگ کس بیٹس پہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر پابندی لگائی جائے اس جماعت کے سو قصور ہوں گے اس جماعت کی سو غطی آنگی میں پی ٹی آئی کے دور میں پتنی کتنی مرتبہ جیل میں گیا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جمہوری تقاضوں پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے ہر پولیٹیکل پارٹی کو freedom of expression freedom of speech کا پورا حق دینا ہے جہاں وہ حضور سے تجاوز کریں ٹھیک ہے کیسز چلتے ہیں سارے کچھوں تو پابندی لگانا is not a solution آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی کا سبب بن رہے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ ایک لے پالت حکومت ہیں آپ کسی کے کہنے پہ لائے گئے ہیں کسی کے ذریعے لائے گئے ہیں آپ کا اپنا کوئی سٹیک نہیں اگر یہ اتنا سٹیک رکھتے ہیں وزیراعظم وہ ہوتا ہے جو بغیر سیکیریٹی کے پبلک میں فیر سکے یہ بغیر سیکیریٹی کے اپنے شہر کے اپنی گلی میں نہیں فیر سکتے کیونکہ انہیں پتا عوام جھوٹے مارے گی ٹیماتر مارے گی پیاز مارے گی کالیاں دے گی لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا اور خوچہ آسف صاحب میں جو بیان دی ہے خوچہ آسف صاحب کے بیان کی حیثیت بھی نہیں ہے اگر ان کے بیان کی حیثیت ہو دی تو اس وقت تمام عام فورسز ان کے انڈر آتی ہیں وہ وزیر دفاع ہیں ان کا ایک بہت بڑا سٹیچر ہوتا ہے وزیر دفاع کا وہ کوئی عملی اقدامات پیلسٹائن پاس کے لیے کر چکے ہوتے کہ اسلامی کو ان بورد لے لیتے ہیں مسلمی پوینٹریز کی افواز کو ان بورد لے لیتے ہیں اپنی افواز کے ذریعے لیکن فارم سلتالیس کا بنا ہوا جو وزیر دفاع اسی پیسو بزار بھی بات کرنے اس جن میں کوئی آتنی ہوتا ہے سیالوی صاحب سیالوی صاحب اس میں ایک چیز جو ہے وہ ماضی کے اگر تاریخی پلڑے بھی دیکھیں تو خواجہ آسف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے یا تو عدلیہ یا پھر اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہوئے سامنے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی صداقت ہوتی ہے تو وہ بھی سامنے نہیں آتی اگر اس کی کوئی تردید ہے تو وہ بھی سامنے نہیں آتی دیکھیں بات ہی ہے میرے بھائی محجیز آپ جس بندے کی اپنی کوئی عزت نہ رہی ہو کوئی صاحب نہ رہی ہو جو بندہ ایک خاتون پر ظلم اور تشدد کر کے زبردستی اہمینے بنایا گیا ہو جو شخص جس کے عمر سے کئی زیادہ عمر کی ایک خاتون جس کو پولیس والے اس کے ہاتھ کو دبوچ رہے ہیں دوپٹے کو کھینچ رہے ہیں اس کے پچے پاپندے سلاسے لیں اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے اور اس یزیدیت پستائیت روا کر کے حکومت میں آ جاتا ہے آپ کو کیا انداز ہے کہ وہ اپنی عزت پر بات کرے گا کہ جی میری عزت بہال ہو جائے میں کی طرح کا بیان دوں اور اس کے ذہن میں یہ کہ عوام جائے بھاڑ میں رانہ صلی اللہ صاحب نے کیا کہا تھا جب ان سے صاحب ہی نے پوچھا کہ تین سو یونٹ بجلی موسکیوں نہیں دے رہے وہ کہتا ہے ہم نے تب دیلی تھی جب عوام ہمیں میڈیٹ دیتی عوام نے ہمیں میڈیٹ دیا ہی نہیں ہے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں انہیں رائے آگیا ہے وہ جیتے نہیں ہیں تو جو جیتا نہیں ہے جب انہیں پتا ہے کہ عوام سے ووٹ لے کے آپ نے نہیں جیتا تو عوام جائے بھاڑ میں ادارے جائے بھاڑ میں ہم نے صرف دو چار بوٹ آگیا آئیں گے پالش کرنے ہیں اور ان کو چوننا ہے کتم بوسی کرنی ہی اکومت میں بیٹھ جانا ہے تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے یہ سارا سام یہ تو دوبارہ حکومت میں اس طریقے سے آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں لہذا یہ جو جمہوری لوگ ہیں جو لوگ عوامی لوگ ہیں جو جدو جہد رکھتے ہیں یہ ان کو اس چیز کا حیاء ہوتا ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے عوام کے یہ کنسرن نہیں ہے کہ کسی جماعت میں پابندی لگانے سے معاملات حال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں عوام کی کنسرن نہیں ہے کہ مہنگائی ہوگی ہے عوام بھوکی پیاسی مٹ رہی ہے بچاری بچوں کو دوسر کلانے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے پریکٹی کے لیے ملہب آپ شیخ رشید کا سنیں شیخ رشید جیسا بندہ بچارہ پریشان ہے کہتا ہے نہ میری بی بی ہے نہ بچہ ہے ایک ایسی طرف لگتا ہے اس ہوا ناک بل آگئے ایک بندے کا تو آپ اس سے اندازہ لگانے کہ عام آدمی کے کیا گزر ہے میرے علاقے کے ایف سی کے جوان ہیں بچارے مجھے اتنا بل بیچتے ہیں کہتے ہیں یا شیخ صاحب ہم تو پھر چوبیس بچ ہزار مجھے بتائیں جن لوگوں کبھی روزگار نہیں ہے وہ تو اس پر ادھار پلیں گے ایک بار ادھار لے لیں گے دو بار لیں گے تیسری بار میں پلیں گے لوگ عزت کے سو دیکھانے کے آئے گے سیلوی صاحب آرٹیکل چھے کے حوالے سے بات کی جارہی ہے بانی تحریک انصاف سابق صدر عارف الفی اور اسد کیسر اور قاسم سوری صاحب کے خلاف تو اس پہ جو ہے وہ متفق نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا پاکستان نظریاتی پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہوگا دیکھیں یہ دہائی بہنڈا ارزام ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے لاکھ اصلافات رکھے جا سکتے ہیں اگر ہماری حکومت ہوتی ہم عمران خان کو کٹیرے میں کھڑا کرتے اور اس سے پوچھتے کہ آپ یہ صدیقی کو کیوں نہیں واپس لے گیا ہے ہماری حکومت ہوتی ہم اس کے پوچھتے کہ آپ نے جو ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی وہ کیوں نہیں ملا ہماری حکومت ہوتی ہم بولتے کہ آپ کے دور پر فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ سائل سمندر کے کنارے ایک لاکھ نوکریوں ملنے لگی ہیں اور دیل کے زخائر جو ہیں وہ مل گئے اور کہیں سے کال آگی ہے کہیں دھواکہ ہو گیا تو آپ لوگ در کے آپ لوگ نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں بات یہ ہے ان چیزوں پہ آپ پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیں اگر آپ ان چیزوں پہ لے رہے ہیں کہ جناب امریکہ ناراض ہو گیا اور خان نے کہہ دی absolutely not لہٰذا اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ان پر حدداری کی دفعات بھی لگانی ہے ہماری foreign policy جسٹر ہوئی ہے بھئی میں نہیں کہتا آپ امریکہ اور مغربی ریاستوں سے جنگ کریں لیکن آپ امریکہ کو برطانیہ کو دیگر مغربی ریاستوں کو بھائی بنائیں بھائی بنائیں بھائی بنائیں بھائی بنائیں بھائی بنائیں بھائی بنائیں آپ مطلب ہے کہ اسی طرح بچھے جا رہے ہیں ایوب جیسے ڈکٹیٹر بھی آپ لوگوں سے بہت بہتر ہوتا تھا تھا وہ بھی ڈکٹیٹر آپ بھی ڈکٹیٹر لیکن وہ کم از کم امریکی صدر کو جب ملتا تھا اس کی body language دیکھیں اس کے موں پر کبھی دیا کرتا تھا سب کی ہمیشہ بات دیتا ہے پچھے کبھی نہیں دیتے تو وہ ہم لوگوں کی بڑی بولڈ قسم کی صورت قسم کی فارنل پولیسی ہوا کرتی تھی ہم لوگ غیرت بچ قوم ہوا کرتے تھے ریٹ کارپک بچھا کرتے تھے ہمارے صدر اور مزر آزم جب کئی دنیا میں جا کرتے تھے جرمنی قوم کرتے دیا کرتے تھے یہ لوگ کیا ہیں what are they up to کبھی روز سے چندہ مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ سے چندہ مانگ رہے ہیں کبھی چین سے چندہ مانگ رہے ہیں کبھی سوڑین سے چندہ مانگ رہے ہیں کبھی کس سے چندہ مانگ رہے ہیں کی فیصلی نہیں کر پا رہے ہیں کوئی اپنی ریاست کی خودمختاری کے لیے کی فیصلی نہیں کر پا رہے ہیں کہتے ہیں آرٹیکل شے لگائیں گے کیونکہ خان جو ہے یہ ریاست کی خودمختاری کے لیے خطر ہے او بھئی اس کا دل بات میں آپ ڈسکس کرو ریاست کی خودمفتاری پر سب سے بڑا حملہ تو آپ لوگ دو دیں ریاست کی فورنس پولیسی خودمفتار نہیں ہے ریاست کا جو بجڑ بنتا ہے وہ خودمفتار نہیں ہے آئیے میں تو آپ کو بجڑ بنا کر دیتا ہے وہ کہتا پیٹرون مینگا تو مینگا وہ کہتا ہے کہاں چھتا ہے وہ کہتا ہے جناب رات ہے تو رات ہے دن ہے جو دن ہے اس کی بجائے تو اجازت کے بجائے آپ لوگ دم نہیں ہلا سکتے ہیں تو آپ کس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ فلا شہس کی ریاست کی خودمفتاری کے حملہ ہے آپ کا تو کہنا بنتا ہی نہیں ہے ریاست کی خودمفتاری کو تو آپ لوگوں نے حملہ دیا ہے کہ عوام نے جن جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا تھا آپ نے رات و رات ان کا مینڈیٹ شرائے آئے آپ لوگوں کو پہتر بیٹھنے کا استعار ہی نہیں ہے حق ہی نہیں بنتا ووٹ کو عزت دو کا بیانی آپ لوگوں کا پاوتا سا وہ بیانیاں گئی اور آپ کو چھین کے لے گیا ہم بات آپ ریاست کی خودمفتاری کی کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی خودمفتار نہیں ہے آپ کا اپنا وزیر داخلہ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے نہیں لگا رانہ صلی اللہ کی سٹیٹمنٹ سننے لے وہ کہتا ہے یارہ میں تو دیفتہ کے چاہدے اس کو بس اکوال آجائے تو وزیر آزم وزیر آزم ہی بنانا وہ سن نیکویز ہو وہ آپ وجہ یہ ہوتا ہے نا جب آپ کا وزیر داخلہ جو جس کے اندر نادرہ کا ڈپارٹمنٹ ہے نیکٹا کا ڈپارٹمنٹ ہے ایف سی بلوجستان ایف سی کے بھی ان کے انڈر ہے رینجر سندھ رینجر پنجاب ان کے انڈر ہے لیویس فورس ان کے انڈر ہے امن فورس ان کے انڈر ہے پلیس چاروں سوپوں بھی ان کے انڈر ہے بلکہ گلگیس اور کشویر کی بھی ان کے انڈر ہے سارا کچھ تو وزیر آزم کے بعد اس دیارات اسی کے ہوتے ہیں بلکہ وزیر آزم کو مو بھونا بندہ ہوتا ہے جس نے صاحب ان کے تمہارے کام تو یاroporan minister کرنا ہوتا ہے تو وہ ہی آپ کا بندہ نہیں ہے ایک ہوتا وزیر خزانہ وزیر خزانہ کا تعلق بھی مسلم لکھ نواز سے نہیں آئے یا پی 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 کسے نہیں ہیں کسی بھی سیاسی جواز سے نہیں ہیں کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ وزیر خزانہ کو نکال دیں وزیر داخلہ کو نکال دیں اور خارچہ کو نکال دیں آپ کے پیچھے باقی وزارتیں تو بھی سکانگ کی نہیں ہیں یہی وزارتیں ہوتی ہیں وزیر خارجہ بھی بچارہ جس طریقے کہہ اس پر تفسرہ ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت ہی خود مختار نہیں ہے آپ کی پارٹی ہی خود مختار نہیں ہے اس کے اندر دھڑے بنے ہوئے ہیں آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے نہیں ہیں جب ہم گردستی جائے گئے تو آپ کس طریقے سے بیس پہ جو ہے وہ اتنے بڑے بلندوں پانگ دارے لگا سکتے ہیں کہ ریاست کی خود مختاری کو مسئلہ تو ہم مسائل کریں گے ٹھیک ہے سیالوی صاحب دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے پیٹرل جو ہے وہ دوبارہ سے مہنگا کر دیا گیا ہے پیٹرل نو روپے نینانوے پیسے اور ڈیزل جو ہے وہ چھے روپے اٹھارہ پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے عوام پہ مزید بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اور اس اس مہینے میں آیام میں یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج نو محرم الحرام ہے اور مغرب کے بعد پچھلی رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے اسلامی اگلے دن نو محرم الحرام کے شروع ہوتے یہ حکومت نے جو پہلا پیسے لہا کیا وہ یہ کیا کہ دس روپے آپ کو پیٹرول مہنگا کر دیا گیا اب یہ حکومت خود ثابت کر رہی ہے کہ وہ کسی پیروی کر رہی ہے میں عوام سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ عوام منافقت کر دی ہے ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کے دیتے ہیں لوگ گالیاں گزر یزید کو میں کہتا ہوں اس عوام کو ہر دور کے ظالم اور جابر یزید کا مقابلہ کرنا ہے اس کے خلافہ میں بغاوت بلند کرنا ہے جو اپنے فیصلے خود نہ کرتا ہے جس کے فیصلے کہیں ہوں آپ سے ڈکٹیکٹ ہو کے آتے ہوں یہ کیا اس لیے میرے دیس کے لیے لاکھوں لوگوں نے شہادت نہیں دیتی ہیں جو اصل پانی تھے اس ملکے جن کے ماہوں کے پینٹ کٹ کے وہاں سے نومالی بچوں کے نکال کے ان کے پاؤں دونوں پکٹ کے ان کا جسم چیز دیا جاتا تھا وہ اس لیے قربانیاں دی تھی کہ آپ کے فیصلے کوئی اور کرے گا وہ اس لیے قربانیاں دی تھی جو 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 بورے باپ کے ساتھ جوان بیٹی آئی تھی اس کو باپ کے ہاتھ پا اور رسیوں سے بان دیئے گیا اور اس کے سامنے بیٹی کے ساتھ جاتی کی گئی اور وہ اس کے جسم کے پکڑے کٹ کے اس کے باپ کی گوز میں پینک دیئے گئے تو آخری ساتھ سے لیتے ہوئے گئے بیٹی کے ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا ہے یہ ہم والیکم سلام کہنے ہیں اس بیٹی کو یہ اس لیے بنا تھا کہ آپ کیسے جو ہے وہ کوئی اور کرے گا بھئی اس قوم کا تو وہ جذبہ ہوتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارا جو ریلوے سٹیشن پہ جا رہے تھے لوگ اور ان کے پاس پیسے کی نہیں تھے تو ٹکٹی نے کہا ٹکٹ کے دیئے رونا دونا شکریہ کر دیئے پیسے میں نے اس نے کہا جی ریاست پہلے بڑی بات روج ہے بہت برا حال ہے ابھی ہم نے ریاست کا پہیاں چلانا ہے لہٰذا آپ ٹکٹ کے پیسے نہیں دے سکتے تو میں اپنی جیب سے ادا کروں گا ایسے لوگ ہوتے تھے ریاست کا چھوٹا سا گریٹ فور کا ملازم بھی اس طرح کہتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کا حضیر اعظم یہ بھی گریٹ فور کے ملازم سے بھی گیا گزر ہے کیونکہ اس ملازم کو ڈکٹیشنز آتی تھی ہیں یہاں کی پارلیمان سے ان کو ڈکٹیشنز آتی ہیں پینٹاگونز سے تو آپ کبھی بھی مہنگائی کا مسئلہ نہیں کر سکتے اگر آپ آئے سے ڈکٹیشنز لیں گے آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے ایران اور ارغانستان کو پڑھ کے مارنے کی جگہ ان سے تجارت کریں آپ کو جو کہا گیا تھا کہ جناب ایران پاکستان گیس پائپ لائن گذاری کے بار میں یہ معایدہ کیا گیا تھا گذاری آج دوبارہ صدر مہنگ لکت ہے اس معایدے کو بورا کرو آپ کی گیس کا بوران سکم ہو جائے گا چھ سات گونسس کی گیس ملے گی چھ سات گونسس پہ پیٹرول ملے گا پیٹرول نہیں ہے ان سے ایران سے دروس ان سے معایدے کر سکتے چین کر سکتے ہم کیوں نہیں کر دیں شرم کا مقام تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کے چیمپین ہم بنے ہوئے تھے اور ایران اور سعودیہ کا جو سلیہ رحمی ہے راضی نامیہ وہ چین کرانے ہیں ایک دیریہ ریاست جس دور دور تک کسی مذہب سے تھا لوگ نہیں ہیں اور ہم لوگ صرف ان کے ہاتھوں میں پروکسی بن کے کھیل گئے تھے اور ہم نے فانڈ آگیا اس کے فلام بولنے کے فانڈ آگیا اور ہم نے فانڈ آگیا تو بجائے اس کے جو ہمارا کام بنتا تھا کلمہ کا ایک اسلامی فلائی ریاست اچھا سیلوی صاحب آخر میں جماعت اسلامی جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہی ہے مہ گائی کے خلاف عوام کا جو ہے نمائندہ بن کے سامنے آ رہی ہے 26 جولائی کی تاریخ دی ہے پاکستان نے ازریاتی پارٹی کے اس کے ساتھ دھرنے میں یا کسی قسم کے مارچ میں شامل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی شخص ظلم فستائیت کے خلاف پڑا ہوگا ہماری دعائیں اپنے ایک تمناہیں ان کے ساتھ ہیں اگر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم مشترکہ طور پر دھتا دینا چاہتے ہیں یا وہ دعوت دیں گے تو ہم کبھی بنا نہیں کریں گے اور ان کو کہیں ہماری ضرورت پڑی اچھے مقصد کے لیے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شہیر سیالوی صاحب چیئرمن پاکستان نظریاتی پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس میں دھڑے بازیاں خود جماعت میں موجود ہے اور پاکستان نظریاتی پارٹی کا انہوں نے موقف بتایا کہ جو پابندی لگانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تحریک لبیگ پہ جب پابندی کی بات کی گئی تو اس پہ بھی ہم نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت پہ اگر پابندی لگائی جاتی ہے تو وہ غیر آئینی اور غیر سیاسی عمل ہیں اور اسی طرح سے آرٹیکل چھے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اگر آرٹیکل چھے کی بات کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب ہیں بانی تحریک انصاف ہیں ان پہ آپ آرٹیکل چھے کیسے لگا سکتے ہیں آپ اس پہ کس طریقے سے اس چیز کو لگا سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھیں آپ ان سے ان کی جو جو انہوں نے دعوے کیے تھے بلندو باغ اس حوالے سے پوچھیں اگر پاکستان نظریاتی پارٹی اقتدار میں ہوتی تو وہ ان سے وہ وہ تمام تر جواب پوچھتی جو انہوں نے دعوے کیے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے